حضرت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامنے کرام یہ گیارویں شلیف کا مہینہ چل آئے اور اس مہینے میں ہم حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد مناتے ہیں مہترم حضورات حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کہ بے شمار کرامتیں ہیں انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبی المعلی بن قائد وانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت حضرت شیخ محید دین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا لڑکا لائی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا دل دیکھتی ہوں کہ آپ کی طرح بہت تعلق رکھتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے لئے اور آپ کے لئے اپنے حق سے درگزر کرتی ہوں تب آپ نے اس کو قبول کیا اور اس کو مجاہدہ اور ریاضت کے طریق پر چلنے کی تلقین کی پھر ایک روز اس کی والدہ اپنے لڑکے کو دیکھنے آئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بھوک اور بیداری کی وجہ سے اس کا رنگ بدل چکا ہے اور وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے پھر وہ حضرت شیخ عبدالقادی رجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تو آپ کے سامنے بھونی ہوئی مرگی کی ہڈیاں پڑی تھیں جو کہ آپ ابھی کھا کر پھارک ہوئے تھے اس نے کہا کہ اے میرے سردار آپ خود تو مرگی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے تب آپ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو کی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اسی وقت وہ مرگی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلائی تب حضرت شیخ رحمتاللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا پیٹا اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو وہ جو کچھ چاہے گا وہ کھائے گا یہ واقعہ تمام فرقہ کی کتاب موجود ہے محترم عزرات قرب اور معرفتِ الہی حاصل ہونے سے قبل خواہشِ نفس کی اتباع کرتے ہوئے کھانا پینا اور دیگر کام ناجائز ہیں خاص طور پر سلوک کی راہ میں قدم رکھنے والے ان کے لئے روحانی اور باطنی نقصان کا بحث ہے جب نفس کی خلاف مجاہدہ اور ریاضت کرتے کرتے نفس کو مغلوب کر لیا پھر وہ نفس ہمارا نفس لوامہ اور پھر نفس ماتمنہو بن جاتا ہے اس مقام پر پہنچ کر جو کچھ بھی کھائے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ایسے صورت میں اسکش کے لئے دال اور مرگی کوئی فرق محشوس نہیں ہوتا اسی واسطے سیدنا غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے لڑکے کو دوران ریاضت مرود خانے سے دور رکھا اور مردے کو زندہ کرنا ویسے ہی بڑا کمال ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس مردے کو جس کی صرف ہٹیا رہ گئی ہو جیسے بھنی ہوئی مرگی کی جس کا گوشت پوست ختم ہو چکا تھا اسے اصلی حالت ملانا اور زندہ کرنا آپ کی عظیم کرامت میں سے ہے اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز مردے پر ڈالوں تو وہ فوراں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کھڑا ہو اور چلنے لگے سیدنا غوث عظم احمد اللہ علیہ نے جو فرمایا کر دکھایا ان واقعات سے لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو آپ کے خصائد شریفہ کے سطحیات سے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بے شما اور انوکی کرامات اس دعوی کی دلیل ہیں جو آپ نے مندرزہ بالاشل میں فرمایا لہٰذا حقائق پر مبنی ہے محترم ازراد یہ حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا پاک اور بگوار کا تبہینہ ہے اس مہینے میں ہم حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے یاد منائیں اور ان سے ہم مدد طلب کریں وَمَعَلَيْنَا اِلَّا 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 اِسْلَا اِسْلَا بَنی جزند بپر یاد ب harden جیلی بہتر گوعی بہتر ریت اللہ عبدالحالك بڑت رویت فارم بہتر ریت علی بہتر بہتر دیو برسبل کار رویت بہتر رویت